بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ خان فوڈ سیکرٹ میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے آج کی ویڈیو نہایت تسان اور آپ کے لیے نہایتی مفید ہے تھامنیل آپ دیکھ چکے ہیں چھوٹا سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیسے پانی کا استعمال کرنا ہے جس سے آپ کا قبض اور بوصیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو اس بیماری سے چھٹکارہ اور نجات حاصل ہو سکے تو آپ نے کرنا کیا ہے پانی آپ ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں پیتے ہیں تھوڑا زیادہ جتنا ریکوائرمنٹ ہے اتنی آپ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے پانی پییں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے اس دونوں بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو جیسا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک گلاس پانی کو آپ نے تین سانسوں میں پینا ہے تو آپ نے اسی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ایک گلاس کو تین سانسوں میں ہی پینا ہے لیکن ہر ایک حصے یعنی یہ تین حصوں میں سے جب آپ ایک حصے کو پی رہے ہو تو اس کے آپ نے تقریباً بتیس یا پیتیس گھونٹ میں آپ نے ایک حصہ پینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو جو ہے تیس سے پیتیس تک پھر دوسرا حصہ پینا ہے اور ٹوٹل آپ نے ایک گلاس کے سو گھونٹ پینے ہیں اب اس کی آپ کو ایک سائنٹیفک خام ریزن بتائیں تو جو لعابِ دہن ہے سٹیویا ہے وہ ہمارے اندر جائے گا جب ہم جلدی جلدی پانی پینے گے تو وہ نہیں جائے گا یا کم جائے گا لیکن جب آپ آہستہ آہستہ پانی پینا شروع کریں گے تو وہ اس کے بتیس ڈروپس ہی یا پیتیس ڈروپس ہی اندر لے کر آپ جائیں گے ایسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مختلف قسم کے جانور ہیں جب ان کو کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ اپنا اس پہ زبان لگاتے ہیں تاکہ ان کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اسی طرح سے لعابِ دہن میں جو ہے وہ ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اندر کو جو ہے آپ کی بوڈی کو جو ہے وہ صاف کرتی ہیں تو پانی پینے کے لیے آپ یہ ورہا طریقہ اختیار کریں اور پھر ہمیں کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا اور اس سے آپ کو سو فیصد جو ہے وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے مزید اچھی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دعا میں اجاز رکھیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ